کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چھپی رہنا کیا اگر ہوا ہے میں سب سٹینڈرڈ لکھنے والا ہوں گھٹیا اور گھٹیا ایکٹر ہوں یہ وجود یقیناً بلکل نہیں ہے کوئی اور ہی مجھے کمالی کے بعد اگر آفر نہیں آئی تو اس کا ہوتا ہے میں گھٹیا ایکٹر ہوں نا سر مجھے پہلے خدا اور محبت میں کاسٹ کیا گیا سیئے اس میں ایک ایکٹر نے اپنے ڈریکٹر دوست سے مل کے مجھے کٹ کرا دیا میں بلکہ صاف کرو اچھا اچھا امومن ہماری ہے نا اتنی شرافت ہے کہ میں آپ کو کٹ کر آکے آپ کا رول نہیں کروں گا اس کو رکھوا دوں گا اتنے شریف ہیں ہم یار اس بندے نے خود وہ رول کر لیا کمالی کے گیارہ بارہ سینوں نے وہ شہرت دی ہے کوئی شک نہیں کہ جو نہ خدا اور محبت پورے ڈرامے کو ملی نہ پورے رکھ سے بسمیل کو ملی آپ کو طویل کریئے رہے آپ گئے رائٹنگ میں آپ نے اب تک سب سے ہائیس پیڈ کون لوگ نہیں بولتے ان کے سیٹ پہ اور میں آگر ان کی سیٹ پہ چلے دور سے گئے گا اور یہاں خلیص صاحب کتے نے ان دیکھ کے گانے آ جائے طرح آجا میں قریب ہوں گا چھپ کر کے بیٹھ جائے شوٹنگ ہو رہی ہے اچھا ترکی کی ڈرامے کے آپ نے بات کیا ترکی کا ڈراما مطلب مثال کے طور پر ارطغل کے مثال لیں کر وہ یہاں پاپولر ہوا ہے تو اس کے پیچھے جو وہ جواد تھی مطلب ایک ریبیٹ تھی یہاں پہ والگیریٹی یہاں پہ ڈرامے میں ایلیمنٹ جا وہ اس لیے ہے کہ عوام دیکھنا ہی وہ چاہتی ہے حالانکہ ارطغل نے اس تاثر کو مکمل طور پر زائل کر دیا کہ عوام جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی اگر آپ دکھائیں تو آپ کے خیال میں ارطغل کے بعد سے انڈسٹری کے اوپر کوئی امپیکٹ آیا اس فنومنے کا تئیس کروڑ لوگ جس ملک میں رہتے ہو نا وہ زبان کو لکنت آج دے کروڑ کہتے ہوئے تو بھائی میں تئیس ہزار ڈکیتیاں ہونی چاہیے تئیس ہزار قتل ہونے چاہیے تئیس ہزار ریپ ہونے چاہیے نہیں ہے یار آپ بہت اچھے لوگ ہیں شادی میرا خیال اپنے والدین کی مرچی سے کرنی چاہیے اور اچھا یہ آپ کو پہلے کا خیال ہے شروع ساری جنہاں شروع ساری کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چھپی کیا بات ہے میں پورے انٹرویو ہوگر چلتا رہا تو میرے ذہن میں یہی گھنچتا رہ گئے میں چاہتا ہوں سب سے بھی لمحی سے آغاز کریں پلیز رہنائیت کریں کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چھپی رہنا کیا بات ہے کسی بشر کا جو راز پاؤ یائب دیکھو تو چھپی رہنا اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چھپی رہنا چھپی رہنا کیا بات ہے جواز یہ ہے دلیل یہ ہے ضعیف لمحوں کی لگزشوں کو حرام ناتوں کی قربتوں کو ہماری ساری مانکتوں کو ہماری ساری خباستوں کو وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چھپ ہے چھپ ہے اگر وہ چھپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چھپی رہنا چھپی رہنا کیا بات ہے ماشاءاللہ کتنا ضروری ہے افیس صاحب چھپی رہنا آپ کے خیال میں مبدال مفتی کہا کرتے تھے اشفاق احمد گونگا ہے اس نے اپنے اوپر باتوں کا خوال چڑھا رکھا ہے تو میں تلاش کرتا رہا اس راز کو کہ اشفاق سب کیسے گونگے تھے تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں وہ وہ بات کرتے تھے جو سامنے والا سننا چاہتا تھا اور ویسے بھی ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ سامنے والے کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے اور عزت نفس کا خیال کرنے میں سب سے پہلی چیز پھر یہ ہے کہ سامنے والے کو سننا ہے اور اس پہ کوئی اتراز نہیں کرنا اور اس کی دادرسی کرنی ہے اور اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندید ہو تو بجائے اس کے کہ کوئی گنجا ہے میری طرح تو اس کو گنجا کہا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے اس کی وجہ میں آپ کو بتایا تو میں تو روز آئینہ دیکھتا ہوں صحیح ہے مجھے نہیں پتا میں گنجا تو کہہ کہ کیوں سیاپا پان لگا ہے کیوں اپنے خلاف کو لگا ہے تو گنگے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اللہ کے بندے کے آگے اور وہ جو کہہ رہا اس کو سن لیں اپنے کندے اس کو دے دیں سر رکھ کے رونے کے لیے اپنے کان اس کو معیہ کر دیں تاکہ وہ دل کی بات کہہ سکے اس کی بڑھاس نکل جائے گی تو پھر یقیناً جب یہ سب کچھ کروں گا تو پھر میں خاموش رہوں گا خاموش کیا ہے نفس مجھے اکساتا ہے کہ میں لوگوں کی تظلیل کروں ان کی بیجتی کروں میرا ایک شعر بھی ہے نا کہ آہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں کیا بھا جفائیں چھوڑ دیتا ہوں اس کا ایک شعر ہے کہ تکبر شور کرتا ہے کرو تظلیل لوگوں کی بلکل میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں خاموش رہنا بہت ضروری ہے اور کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ستارالعیوب ہے تو ہمیں بھی لوگوں کے عیبوں کو کجنا ہے ڈھاپنا ہے بلکل دستار نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کر رہا ہے دیکھیں میں آپ کے میں اگر دیکھیں میں انسان ہوں ہو سکتا ہے میں کہیں گالیاں دیتا پایا جاؤں وہ میرا پرائیویٹ ٹائم ہے آپ پرائیویٹ ٹائم کی ویڈیو بنا کے کیسے ڈال دیتے ہیں بڑی زیادتی ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح پرائیویٹ ویڈیوز یورپ سے آنے لگ جائیں تو اتھے تکھرے کیکی ہونڈے ہیں اتھے عذابی آ جانا ہے وہاں سے ایک بھی نہیں آتی شروع میں تو لوگوں نے اپنے نام سے چلائی گئے ہیں ایسا ہوا تھا نا میں نے کئی لوگ اس کے مختلف اشار دیکھے ہیں اس کے شاعروں کے نام گئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہیں پا جی اے کلام کدھا ہے تو میں نے کہتا ہوں تکاریفی تیرا فالٹ ہے تو شکل سے لگتا نہیں شاعر میں نے پوچھ دیا تھا اس ار کلام کس کا پڑھا تھا آپ نے اچھا ساری ویڈیوز آج ہم بہت دیکھ رہے ہیں آپ کی لارس گارڈن سے اور جنہ باغ سے اس کے ساتھ آپ کا کیا رمینس ہے اس باغ کے ساتھ اور اس صبح کی سہر کے ساتھ ہوا یہ تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں میں اپنی سیکنڈ کتاب میری دونوں کتابیں چکڑ چھولے بھی اور یوکے یاترہ یہ دونوں میں نے یوکے سے پبلش کی ہے اچھا تو میں اس کی پندرہ بیس شہروں میں تقریبات کے بعد جیسی واپس پہنچا تو یار پنڈیمک کی وجہ سے ہم ہم گھروں میں بیٹھ گئے میرے فیس بک پیج کی اوپر اس وقت تھے سینتیس ہزار فالوورز اچھا دیو ٹو شو بیس پورے سوشل میڈیا آپ خود یوز کرتے ہیں میں خود یوز کرتے ہیں اچھا شروع سے شروع سے تو تھرٹی سیون تھاؤزنڈ یہ وہ تھے جو میں نے پچھلے دس بارہ سال میں کمائے تھے کیا ابا اور یوٹیوب کے اوپر میرے تھے کوئی تین سو ساٹھ اچھا اچھا ہے وہ بھی بارہ تیرہ کا بناوا نا یوز نہیں کرتا تھا تو مجھے خیر کبھی ذہن میں تھا بھی نہیں ایسا تو ان دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو ہو یہ گیا تھا کہ ہم لوگ کانفرنس کال کیا کرتے تھے اچھا اور دس دس پندرہ پندرہ دو اس گھروں سے تو نکلتے تھے اور ہر پندرہ منٹ کے بعد ایسا لگتا تھا میں نے کوویڈ ہو گیا ہے ایسا ہی ہے خوف اتنا زیادہ تھا پھر جو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ خلائی مخلوق اللہ لباس پہن رکھا ہے اور ماں سے بچہ چھینا جا رہا ہے جی ان کوویڈ ہو گیا اس طرح کی چیزیں آ رہی تھے تو اس خوف سے نکالنے کے لیے میں نے یہ کیا جب ٹویٹی ٹویٹی کا رمضان شروع ہوا تو رمضان میں وگ کرتا ہوں اب پارک سارے بند تھے دیو ٹو کوویڈ تو مون مارکٹ علامہ اقبال ٹاؤن کے پارک میں میں نے اپنے پہلے روزے کیونکہ میں افتاری سے پہلے جو گلچن اقبال پارک ہے نہیں مون مارکٹ میں ایک چھوٹا سا پارک اچھا صحیح ہے گلچن اقبال تو بنتا نا جس کے گیٹ ہوں گے وہ بند ہے صحیح صحیح سرکاری یہ ہے سرکاری لیکن اس کے کوئی گیٹ نہیں ہے ٹھیک ہو گئے میں میں نے وہاں ایک ویڈیو بنائی اثر کے وقت اثر کی نماز کے بعد رینڈم لی بالکل انپلینڈ ہاں میں نے ایسے کیمرا سیدھا کیا اور میں کہا دوستوں اور یہ اور فلاں اور وہ بانوں کو سیاپ اگاہ کرتی تھی کہ صفائی مت دو کیونکہ جہاں صفائی دینی پڑھ جائے وہاں پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے کیا وہاں وہ میں نے ڈال دی افتاری سے پہلے افتاری کے بعد ایک دوست کی کال ہے کہ انتا ہوئے تیری ویڈیو دیوتی ست سیون میں نے ایک اور ویڈیو ڈالی اچھا میرا مقصد کیا تھا یہ بتا دو میرا مقصد تھا میں ان کو بغیر ماس کے ایک بندہ پارک میں نظر آئے مسکراتا ہوا جو ان سے کم از کم کوویڈ کی بات نہ کر رہا ہو کیا بہا بہا بہتا ہے تاکہ یار یہ اس تکلیف سے نکلیں رات کو تین بجے امی کی باز آتی تھی فی میں بھاگ کے نیچے جاتا جی اما میرا ساز خراب ہو رہا ہے کوویڈ دنی ہو گیا میرا بیٹا کبھی رات کو اٹھ کے چیخ رہا ہے بابا مجھے لگ رہا کوویڈ ہو گیا بھائی پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کوویڈ ہے کیا تو میں نے کیا کیا جی کہ اس سٹیٹیجی کے تحت کہ بغیر ماس کے ان کو ایک مسکراتا ہوا بندہ نظر آئے اور جو ان کو ٹینکشن سے نکالے پانچ دس منٹ کے لیے کہیں اور لے جائے بہت ضروری تھا تو اگلے دن میں نے پھر ویڈیو بنائی وہ سولہ ہزار لوگوں نے دیکھ لی اچھا میں نے اس کو بنانا شروع کر دیا تو رمضان میں ہی سنتیس ہزار سے میرا پیچ چلا گیا اسی ہزار پہ اچھا تو لوگ تو منظر بیٹھے بہتے ہیں ہاں وہ مطلب بڑا پسند کیا لوگوں نے تو جب میں نے عید والے دن کہا جی کہ میرا رمضان سیشن ختم ہو گیا پھر اگلے سال رمضان آیا زندگی میں تو انشاءاللہ پھر بناؤں گا تو لوگوں نے کہا نہیں آپ یہ ویڈیوز جاری رکھیں تو پھر وہ ویڈیو کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا اچھا تو یہ آپ سارے پروڈکشن میں خود کرتے ہیں اب کیمرا اٹھا کے آپ خود سامنے سے اس کو ویلوگ سٹائل میں اور میں ملکہ آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے ایک ایک ویڈیو میں آپ کئی جگہ پہ گئے ہوتے ہیں یہ کرتا ہوں سر اچھا کیا بات اچھا وہ جو اب جو ویلوگز آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو مجھے جانا پڑتا ہے نا دوسرے شہروں میں مطلب دو دو تین تی دفعہ بھی جانا جسنا میں یہ جو بھی مجھے دو دفعہ گجران جانا پڑا تیسری دفعہ کشمیر جانا پڑا اچھا جہاں اس کے جسم کے ازار ایک ویڈیو کے لیے اور یہ واحد ویڈیو جس کے عمر میں ستانوے ہزار روپے خرچہ آیا تین دفعہ جانے گا اچھا اور واپس کیتنے آئے اس میں سے اس میں سے کریٹرن ہوا کوئی اس میں مونیٹری بینیفٹ کوئی ابھی تو وہ چل رہا ہے میرا خیال نہیں ابھی تو اسے پیسے تو پورے کر دی ہے انشاءاللہ یوٹیوب پہ وہ تو ہو گیا ہے لیکن یہ مقصد میرا پیسے کمانتا ہے نہیں لیکن یہ ضروری ہے تھوڑا ساتھ آکے آپ کے ذرا کم از کم جو فیول ہے وہ تو نکلتا رہے داکہ اس طرح کونٹنٹ یا اتنا ویلیوبل کونٹنٹ وہ آتا رہے یہ تو بہت ضروری ہے یہ ویڈیو میں ہم آپ کی ماشاءاللہ محنت دیکھ رہے ہیں آپ کی ایک ویڈیو میں آپ پی ٹی وی جا رہے ہوتے ہیں پانچ چھے لوکیشنز پہ آپ نے جو ہے وہ سو شوٹ کیا بابا جی اشفاق صاحب کی برسی تھی سات کو ساتھ نمبر کو ہوتی تو میں نے چھے کو وہ ڈالی تھی مجھے پانچ دن مختلف جگہ پہ شوٹ کرنا پڑا میں نے اس میں دکھایا وہ کالیج جہاں بانو جہاں پہلے اشفاق صاحب جہاں آکے ٹھہرے وہ محلہ دکھایا گھر تو نہیں ملا کیونکہ ڈہ چکا ہے ایک مزنگ روڈ پھر میں نے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی گورنمنٹ کالیج میں پھر وہ کمرہ دکھایا جہاں وہ کلاس شروعی تھی گورنمنٹ کالیج کی پہلی اٹھ گئی پترس بخاری نے سٹارٹ کنڈکٹ کی تھی اس کے بعد پھر میں گیا پی ٹی وی جہاں سے زاویہ شروع ہوا بلکہ جس پڑیوسر کے کمرے میں ڈسکس ہوا تھا آزم کچید وہ کمرہ تو میں نے وہ پہلی پہلی چیز جہاں سے پہلا تلکین شاہ ہوا بی جو ان کے پیرو مرشد تھے پزل شاہ صاحب اور یہ ویڈیو سر کی چینل میں موجود ہے وہ ضرور دیکھیں ایک بڑا تاریخی نویت کا وہ کانٹینٹ ہے اور آپ نے ایک ویڈیو پہ بتا رہا ہے پانچ دن صرف کی ہے اس پہ پانچ دن لگے یہ آپ کا اور بڑی ذمہ داری کی بات پانچ دن ایک ویڈیو پہ لگانے کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے آپ کی کیا بجائے میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو اشفاق سب میسر آگئے بانو اب ہم عصر آگئیں ہماری اگلی نسل کو یہ لوگ نہیں ملیں گے اور بد قسمتی یا خوش قسمتی آئی ڈونڈ نو کیا ہے کہ اگلے دس سے بیس سال کے بعد کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں بچے گا جو یہ کہے گا میں اشفاق صاحب سے ملا تھا ہم آخری میں ستائیس سال کا تھا جب ملا تھا چھبیس سال کا تو میں اب چون کا ہو چکا ہوں جی تو اب تو ایک وقت ایسا آئے گا کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہے گا کیا میں ملے اسی اس سوالے سے ہم خوش قسمت تھا کہ ہمارے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میں اشفاق صاحب کی محفل میں بیٹھا ہوں اشفاق صاحب کے آگے بیٹھا ہوں ان سے استفادہ میرے ڈراما رائٹنگ میں استاد ہیں تو ہم جیسے لوگ جو بالکل انہوں سے جانتے تو ہیں کہ ایک وہ بڑی شخصیت تھے اور بہت کوئی بڑے آدمی تھے زاویہ کے نام سے شوکر بڑی ایک ستھی قسم کی ایک ایمیج جہاں ان کے ذہن میں ان کو آپ کیا بتائیں گے اشفاق صاحب کیا تھے دیکھیں ہی میں پکا لاہوریاں ہوں اور ایم اے کالجیں پڑھتا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاہوری بچہ جو میلے ٹھیلوں میں بھی جاتا ہے داتا سرکار کے بھی آزری دیتا ہے فیسٹیویٹی فل او فیسٹیویٹی پتنگ بازی کرنی خود دوریں لگانی کچھ عرصہ میں نے کبوتر بازی بھی کی دو ایک سال برپور آپ نے ہاں وہ ایک لاہوریا جو سٹائل ہے تو اگر مجھ جیسے کی کائی پلٹ دیتے ہیں وہ ایسے لوگ کیونکہ آپ کے والدین کوئی بھی ہو اس کے والدین اس کو ہمیشہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں پھر کوئی ایک استاد ملتا ہے جو پھر اس کو تھپکی دیتا ہے اور پھر آگے لے جاتا ہے لیکن کئی دفعہ غلط استاد مل جاتے ہیں جو باب آپ کا سمجھا ہے وہاں بھی صفر کر دیتے ہیں تو مجھے میری خوش قسمت دیتی کہ بابا جی اشواق صاحب سے ملاقات ہو گئی میں تو اس وقت خیر بابا جی بھی نہیں کہتا تھا میں تو ان کو خان صاحب کہا ملاقات ابھی کیسے ہوئی اشواق صاحب سے میں سٹرگل کر رہا تھا نیا نے ہم نے ایک ڈپلومہ کیا گویت انسٹیٹیوٹ میں اس دن دنوں کلاسیں ہوا کرتی تھی ایکٹنگ کی آچھا رائٹنگ کی اب ہم بھی لیتے ہمیں کوئی کامی کوئی نہیں تھا تو مورسل بڑی ہوتے چلے گئے وہاں گئے تو ایڈمیشن لے لیا عمران پیرزادہ مل گئے بیلے ڈانس سیکھا بھنگڑا سیکھا ایکٹنگ کرنی شروع کی سکرپ رائٹنگ پریکٹیسز کی پھر ہم میں گیا اے وی سی ایک ادارہ ہوا کرتا تھا اور وہ اس نے بڑے لوگ جنم دیئے میں نام نہیں لوں گا سب کو پتا ہے وہاں میں گیا تو میڈم تصنیم تھی عروج ناصل کی واردہ وہ اس ریسپشن پہ ہوتی تھی اور بڑی وہ بڑی اچھی خاتون ہے انہوں نے مجھے ایک رکا لکھ کر دیا میں پی ٹی وی چلا گیا اس کو لے گئے پی ٹی وی گیا تو اندر چلا گیا پہلے دن اگلے دن جب گیا تو انہیں کہا چال دا اور جا تو کون ہے تو کئی مہینے تو میں باہر ہی کھڑا رہا پھر آج ساستہ تعلقات بنے جب میں اندر جانا شروع تو ایک دن دراصل اشواق صاحب کو میں پڑھتا تھا میں نہیں پڑھتا تھا بلکہ میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر عابد اچھا جی وہ مجھے نا پڑھ کے سنایا کرتا تھا سردیوں کی ایخ بستا راتوں میں نا کبھی کوئی کبھی فمن کہانی کبھی کچھ تو میں کہتا تھا یار اچھا دراصل ان کا جو تحریر تھی وہ مجھے نا اس والے افتخاریفی کو جو کھلن رہا تھا جو سیلانی طبیعت تھا جو بتتمیز بھی تھا تھپڑ بھی مار دیتا تھا لڑ پڑتا تھا اچھا پہلے آپ اس طرح کے لگتا نہیں ہے آج کل کا آپ کو دیکھے بلکل یہ گمان نہیں ہوتا کہ کبھی جوانی ہی ہوتی ہے جوانی تو برقرار ہے فیلال آپ کی ویسے تو وہ مجھے وہ تحریریں اپنی طرف کھیشتی تھی کیونکہ میرے اندر جو پنیری میرے ماں اپنے بہی تھی وہ تو اچھا ہی کی تھی تو وہ اس کو کہیں جوڑتی تھی میں دراصل اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا میں آپ کو سیدھی با بتاؤں میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا تو میں اٹھا کے نا کتاب چھین کے اللہ مجھے معاف کرے میں بیسے کر کے پھیک دیا کرتا ہوں کہتا نہیں یار میں نے نہیں سننی یار یہ باتیں کہتا کیوں میں کہتا یار یہ مجھے بدلنے کی کوشش کرتی ہیں باتیں اچھا میں نہیں بدلوں گا اپنے آپ کو میں ٹھیک ہوں وہ آہستہ آہستہ پھر میں نے ایک دن ایک ایک انٹریو سنا جس میں شفاق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کمپیر نے پوچھا نہیں بخاری صاحب نے پوچھا کہ کوئی پشتاوہ کوئی اس طرح کی انہیں کہا نہیں کوئی پشتاوہ نہیں ہے لیکن مرنے کے بعد اللہ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تو نے مجھ سے بغیر پوچھے پیدا کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر میرا نام رکھ دیا مجھ سے پوچھے بغیر میرے ماں پاپ بنا دیئے میری چہرہ مورا مجھ سے پوچھے بغیر بنا دیا اور جب میرا جینے کوئی دل چاہے گا تو مجھ سے پوچھے بغیر تو مجھے واپس بلا لے گا تو اس سے پوچھوں گا تو نے ایسا کیوں کیا اب میں الحمدللہ میرا تعلق ایک سنی بریل بھی گھرانے سے ہے تو میری تربیت میں یہ تو چیز نہیں تھے بہت اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے تو مجھے لگا کہ یار یہ شخص چیز نے مجھے ملا نا میں اس کا ایمان ٹھیک کروں گا میں نے یہ بات کتاب میں اپنی چکڑ چھولے میں سارا واقعہ لکھ کر رہی ہے تو مجھے یہ نظر آ گئے میں گیا بات ہمہ پی ٹی وی میں سٹرکل کرتا تھا کہ ایکٹنگ مل جائے کچھ ہم جوان تھے پورے بال تھے تو یہ نظر پڑھی تو یہ یونیورسٹی کی کرٹکس کو آٹوگراف دے رہے تھے آچھا وہ ان کی کتابیں لائی ہوئی تھیں پی ٹی وی میں پی ٹی وی میں ٹھیک ہے ڈی سٹوڈیو کے پاس گیا میں کہا اسلام علیکم کہتے والیکم اسلام مسکرا آگئے میں کہا جی فمن آپ کا ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ تو انہیں ایسے کہتے ہیں میں تو دیکھا ہے کہتے کی نا ہے تیرا بے وکوفہ میں کہا افتخواہ عارفی کی کرنا ہے میں کہا میں سٹرگلر ایکٹر ہوں تو کہتے بیٹھ جا میں بیٹھ گیا کہتے کاکا ہر بچہ یا فمن ہوتا ہے یا اس کو فمن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جن لوگوں نے فمن کہانی ان کی پڑھ رکھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نہ کتنا فضول اور گھٹیا سوال کیا تھا اس کے پیچھے بیک گرانڈ میں نے آپ کو بتا دی جی بلکل یہ آرہی کہہ رہا ہے میں اللہ سے پوچھوں گا تو میں بڑا حیران ہی کہہ کہ وہ سٹوڈیو میں چلے گے کسی ریکارڈنگ پر آئے ہوئے تھے اور میں سوچ پڑھ گیا کہ یہ شخص اتنا طاقتور ہے مجھے یہاں سے نکلوا سکتا تھا تو اس نے نہیں ایسا کیا پھر میرے ذہن میں ایک لالچ آیا کہ یار اس کو تو سارے سلام کرتے ہیں شواق قیمت کو تو میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں یہ مجھے کام دلوا دے گا تو میں لالچ کے تحت ان کے پیچھے لگا تھا لیکن بہت جلد ان کی شخصیت میں ایک ایسا تاثر تھا اور ان کی گفتگو میں ایسی محبت تھی اور چاشنی تھی لفظوں میں کہ مجھے ان کے لفظوں کی عادت ہو گئی اب کام تو پیچھے رہا گیا انہوں نے خیر کبھی نہیں دلوایا مجھے نا ایک عادت نہیں ہو جاتی میں لط پڑ گئی جب وہ ٹی وی نہیں ملتے تھے میں داستانس رہے چلا جاتا تھا تو بابا جی کسی بھی شخص کی اس عزت نفس اتنی بحال کر دیتے تھے کہ وہ خوش ہو جاتا تھا تو وہ مجھے اس وقت کہتے تھے کہ کاکا تیرے پاس عزت ہوگی تیرے پاس شورت ہوگی تیرے پاس گاڑی آنگی تو دنیا گھومے گا یہ آپ کے بارے پیڈکشن تھی ان کی تیرے پاس پیسہ ہوگا بس گھبرائی نہ اس کے بندے کی عزت کرتا جائیں تو میں اس سے سوچا کرتا تھا کہ یار یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں میرے پاس تو ساتھ روپے شیف کرانے کے نہیں ہے موٹسیکل مجھے میرے باپ نے دلوائی بھی ہے میں سترہ روپے لیٹر پٹرول نہیں دلوا سکتا یہ مجھے کہہ رہے ہیں سب کچھ ہوگا کہاں مطلب ایک جیب بات کر رہے ہیں پھر ایک دن زندگی میں ایسا بھی آیا کہ مجھے آج کا کھیل ایک اردور رامہ ہوتا تھا چالیس منٹ کا پی ٹی وی کا اور ایک ہوتا تھا شام صویر اجدی کانی جو ٹائپ وہ میں لکھے دو ان کے کہنے پہ انہوں نے مجھے کہا ایسے کر ایسے کر میں خیر ہو جا کے جمع کرا دیئے روحی اجاز نے پاس کر دیئے کسی نے پروڈیوس نہیں کیا کسی پروڈیوسر نے پروڈیوسر اس لیے نہیں کیا کہ میرا اپنی ریپوڈیشن ان کی نظر میں بہت بری تھی کہ اندھے نے بھیلے بیندے نے سوفے توڑ دینے ایسی جب آگے چلے اندھے نے جب کام نہیں ملے گا آرٹیس تو یہی کرے گا اب کبھی کسی پروڈیوسر کے ریکویسٹ کر کے نام لکھواتے تھے اندر جانے کے لکھے بھی کسی سے وہ جب نہیں ہوا تو ایک دن میں ان کے پاس گیا زاویہ ختم ہوا ہم باہر نکلے زاویہ جب جب ریکارڈنگ ہوتی تھی تو میں کیمرہ کے پیچھے ہوتا تھا یا سامنے ہوتا تھا جب سامنے ہوتا تھا تو تینسو روپے کی لالا چھو میں بیٹھتا تھا چیک بنتا تھا اور وہ ہمیشہ نہیں بٹھاتے تھے کہ یار تُو پشلی پروڈیوسر میں بیٹھا تھا دو تو وہ پیچھے ہوتا تھا تینسو روپے کسی اس کا جو پرٹیسپینٹس ہوتے تھے نا اچھا تو میں غریب آدمی تھا مجھے بیٹھتا تھے تین لاکھ تھے تو جانے لگے تو میں نے کہا بابا جی کہتے ہو تیرے سکرپٹاں دکی بنیا میں نے کہا جی وہ پاس تے ہوگے کوئی بنا نہیں رہا کہتے آ میرے نال اندر گئے تو مریضہ حاشمی اس وقت ہوتی تھی جی ایم تو ان کے سیکٹری سے جا کے پوچھا کہتے ہیں میزو کتے انہوں نے کہا جی بابا شفاق صاحب وہ تو کینیڈا گئی بھی کہتے چلا جا پھر باہر آگے گاڑی میں بیڑھنے گئے ان کے باس گاڑی ہوتی تھی ڈبا بلا ٹائپ ڈبا یہ بیڑھ گئے تو میں ابھی دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے وہ ٹوکری جو میرے ہاتھ میں ہوتی تھی ان کی وہ پکڑائی اس میں ان کا کرتہ دوائیاں ہے نا کتابیں ہوتی تھی دو کرتے آتے تھے نا کیونکہ دو پرام ہوتے تھے تو وہ چینج کرتے تھے صحیح تو میں کہا بابا جی ہندسو کی کرا کہلنے گا کہ لکھی جا تے رکھی جا کیا با میں کہا اس سے کیا ہوگا کہندے لکھی جا تے رکھی جا تیرے سکرپٹ تیرے نال بڑے ہو جنگے یہ کیا کہ چلے گئے اب میں سوچیں بڑھ گیا میں کہی یار بڑی جھوٹے ہیں یار یہ میرا سکرپٹ کس طرح بڑھ ہوئے گا اور اللہ کی قسم بالکل ایسا ہوا میرے ساتھ ساتھ میرے سکرپٹ بھی بڑے ہو گئے میری حیثیت بھی بڑی ہو گئی میرا نام بھی بڑا ہو گیا لیکن ایک چیز میں نے جو تسلسل کے ساتھ کی وہ میں آپ کو گزارش کرتے تھا ایک تو میں نے کام نہیں چھوڑا جڑا لبیاں میں کیتا ہے نمبر دو میں نے اس کے بندے کی تظلیل نہیں کی نادانستہ ہو جائے کئی لوگ تو بہت زیادہ بائیزت ہوتے ہیں نا تو وہ صرف ہاتھ ملانے پہ کہتے ہیں یار انہیں صحیح ہاتھ نہیں ملایا تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا جو میں نے نادانستہ دل ازاری کی ہو لیکن ایک کام میں نے تسلسل کے ساتھ کیا ہے میں لوگوں کو سنیں میں نے اپنے کندے ان کو رونے کے لیے دیئے ہیں اپنے کان ان کو سننے کے لیے دیئے ہیں کچھ نہیں تو اخلاقی طور پر ان کے آسو ضرور پہنچیں وہ ایک کے کیوں چار کے کیوں لیکن اللہ کے بندے کی عزت نفس مجروع کرنے کی کبھی کوشش نہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو ہر وقت آپ کے چہرے میں ایک خفیف سی مسکرہت صدی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی یہی وجوہات ہیں اشفاق صاحب علی باتیں اس کی کیا وجہ اب ہر وقت بھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا میں نے سیدھا غصہ کرتے ہوں لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا نہیں نہیں غصہ تو سب کو آتا ہے مجھے بھی آتا ہے لیکن آپ میں مسکرہتیں مجھے سجائی ہو دیئے جہرے اس کے پیچھے آپ کوئی خاص موٹیو ہے جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے قدیس میں پڑھا تھا کہ آکے دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا ہمیشہ مسکرہ کے بات کرتے تھے وہ میں نے شیر میں بھی کہا ہے نا کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرہ کے بات کرتا ہوں نبی کو یاد رکھتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں سبراہ دل تو مسکرانا تو ویسی میرے آقا کی سنت بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ مسکرہت بڑی عالی چیز ہے یار سامنے والا ریلیکس ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ میں ایکچولی یوں نو کہ جب میں میں پیدا ہوا تو اس وقت کچھ حالات کچھ ایسے تھے تو سیاسی حالات بھی بہت خراب ہوئے تھے تو میرے جو ڈیڈی تھے وہ زمیدار تھے اور ان کے چھے مربع زمین تھے نہیں یار میرا باپ ایک ایک سوٹر تھا پہلے سکیل کا یہ جی آفیس میں یہ جی پی اینٹی میں پھر اس نے پڑھنا چھرو کیا اس نے وہیں سے بی اے کیا پھر وہ اسسسنٹ سپرینٹ ریئر ہوا اور میں چونکہ بہت شرارتی تھا تو مجھے گرمیوں کی تین مہینے کی چھوٹیاں ہوتی تھی تو میری امی بھیج دیتی تھی اببہ کے ساتھ اببہ اس وقت کلرک تھے جب کی بات کر رہا ہوں ترقی کر کے کلرک ہو چکے تھے تو ان کے ایک بہت بڑی اوچھی ٹیبل تھی یوں بناوا تھا وہ اوچھی تھی مجھے اس پر بٹھا دیا جاتا روز صبح لیا کے میں شام تک بیٹھ رہا تھا کیونکہ مجھے اتارتے تھے میں کیسیاں مارتا تھا وہ فرش کے اوپر وہ چپس والے فرش تھے تو وہاں آتے تھے واصف علی واصف سر اچھا تو میں تو ان کو واصف انکل کہتا تھا مجھے تو ان کے قط کا بھی نہیں پتا تھا میں بچا تھا تو وہ مجھے گود میں لیتے پیار کرتے تھے پھر مجھے دس روپے دیا کرتے تھے اس طور میں تو آج میں سوچتا ہوں کہ واصف علی واصف سرکار وہ دس روپے دراصل مجھے نہیں دیتے تھے میرے باپ کی مدد کیا کرتے تھے جو میں آج سمجھتا ہوں کیونکہ اببا جی بتاتے ہیں کہ واصف انکل کسٹم آفیس کے اوپر انہیں کمرہ لے رکھا تھا جو پرائیوٹ سکول کا پہلا کونسپٹ ہے نا پڑھانے کا یہ وہاں سے شروع ہوا تھا اور وہ کرتے یہ تھے کہ آپ نے جھوٹ بولتی نا میں نے فیس دے دی تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے فیس نہیں دی تو وہ اپنا بیگ میرے اببا کے پاس رکھواتے تھے ان کے پاس ایک لیدر کا براؤن کلر کا بیگ ہوتا تھا وہ رکھوانا اور کلین شے وہ سوٹ پہنتے تھے تو پھر سائن سے سامنے اب تو سائن کے بچے ہیں تو سائن سے چائے اور سموسے اور گلاب جامنے مگا لینے تو پھر وہ پینی وہ ہاف سیٹ آیا کرتا تھا اس سے دو تین کب بڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے تھے تو اببا جی کے ساتھ وہ وقت گزائے پھر کیونکہ اببا جی نے میلوں ٹھیلوں پہ لے کے جانا تو فیسٹیوٹی لاہوریاں ہونے کی وجہ سے آگئی مطلب ہم داتا سرکار کے میلے پہ سے دودھ چراؤ کے لائے کر دیں اچھوٹے صاحب ابھی آپ اپنے ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں آپ اس کے شروع میں کہہ جائیں گے سٹی آف لیو لاہور دیکھیں پہلی بات ہے کہ لاہور کی تاریخ بہت پرانی ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس پہ اور اس کے رہنے والوں پہ جب ہم صدی و پرانیز کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آتا تھا تو سار ستی ہوتی تھی اور گردنیں کار دی جاتی تھی اور اس سارے معاملات پھر اس کی ایک ہسٹوریکل ایک ویلیو ہے میرا خیال ہے شاید کہ ہزاروں ایسی جگہیں جو ابھی لاہور میں موجود ہیں تاریخی حیثیت رکھتی ہے لاکھوں لوگوں کا کہ یہ خواب نگر بھی ہے یہاں آتے ہیں رہتے ہیں پڑھتے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی اگر آپ غور کیجئے یہ چائے خانے تنے سارے بن گئے ہیں جہاں شام کو نوجوان بچے بچے ہیں یہ لاہور تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اورنڈ شین کا لاہور میٹرو سٹی کا لاہور لیکن آپ نے جو لاہور دیکھیں وہ تو ایک بڑا مختلف قسم کا لاہور تھا پرانا لاہور یہ تھا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں آج ریگل کا سٹاپ ہے جہاں پیچھے ہار روڈ کو جو سڑک جاتی ہے وہاں بالکل جہاں آج سٹاپ کے پیچھے ایک کتابوں کی اور دکان بن چکی یہاں پر ہوتا تھا پام پام ریسٹورنٹ پام 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 ریسٹورنٹ میں کبھی اندر تو نہیں کیا تھا ابا کسا سائیکل پہ جایا کرتا تھا کیونکہ ہم جاتے تھے مزید شہدہ نماز پڑھنے تو فجر سے پہلے جب ہم وہاں پہنچتے تھے مو اندھیرے تو وہاں سے گاڑیاں نکلتی تھیں اور لوگ نشے میں ہوتے تھے کیونکہ وہ ڈانسنگ کلب تھا اور اس طرح کا سارے معاملہ اچھا جب ہم کبھی مال روڈ سے جا کر اور کہیں گلبرگ کبھی جاتے تھے تو وہاں کسی لڑکی کو گاڑی چلاتے دیکھتے تھے تو جب میں اپنے سکول میں جا کے بتاتا تھا کہ آر میں اتھے گیا ساں آتے اور لڑکی گڑی چلاتے تھے میں چھوڑ بول رہا ہوئی نہیں سکتا یہ وہ لاہور تھا جس کے اندر ہم اببا جی کبھی لے کے جاتے تھے پاکٹی ہاؤس تو وہ بتاتے تھے یہاں شورہ اکرام بیٹھتے ہیں اس سے تو خیر بچہ تھا اتنا مجھے وہ نہیں تھا لیکن وہ میں نے پاکٹی ہاؤس سے نکلتے اور گستے ہوئے بہت سارے عدیبوں کو دیکھا بھی بارہا پھر لاہور کے اندر بڑی خوبصورتی اس حوالے سے ہے کہ یہ باغوں کا شہر ہے خوابوں کا شہر ہے اور ہم جیسے جو شہردار ہمیشہ پیچھے اس لیے رہتے ہیں کہ ہمیں سٹرگل سارے دن جو مرضی ہم کر لیں شامکوں میں بستر اور روٹی میسر آ جاتی ہے تو ہم کبھی آگے نہیں جاتے لیکن جو بیچارہ باہر سے آتا ہے جو باغوں میں سوتا ہے اور دربار جا کے کھانا کھاتا ہے پھر وہ پڑتا ہے پھر وہ محنت کرتا ہے پھر وہ کسی نہ کسی طرح اللہ اس کو فراز دے دیتا ہے تو لاہور کی مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم نے کال کرنی ہوتی تھی میرے بھنوئی کیونکہ ابودابی ہوتے تھے میں آپ کو ایک لاسٹ ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں تو ہم ٹی این ٹی کے آفیس جاتے تھے مال روڈ پہ اور وہاں جا کے کال بک کراتے تھے تین منٹ کی اور پھر دو اٹھائی تین گھنٹے کے بعد ابودابی بوت نمبر تین تو اٹھاتے تھے ہاں بیٹا کیا آل ہے تو کڑ جاتی تھی بس اترہ ہی ہوتا تھا تو ہم بہار کے ملکوں میں کال کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی تھی جس کو تار کہتے ہیں تار جب تار آ رہی ہے تو ٹیلیگرام جس کو کہتے ہیں تار گھر ہوتا تھا تو وہ لفظ لکھتے تھے ایک لفظ کے پیسے ہوتے تھے ایک حرف کے میں ساڑھے تین سو یا ڈھائی سو میں بن جایا کرتے تھے صرف اطلاع دینے کے لیے اطلاع دینے کے پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ آگئی ٹیلیکس اچھا ہم نے کہا بھر یہ کیا چیز ہے بھائی وہ ٹک ٹک ٹائپ کرتے وہ چلی آتے اس کا بھی بڑا بہنگا سین تھا صحیح ہے پھر ایک چیز آئی پیجر سیکھایا کیمیں ہو سکتا پھر ہمارے سامنے سامنے آگیا فیکس تو مجھے بڑے عرصے یہی بار نہیں سمجھائی کہ یار کاغذ دیدروں پاندھے نے اس تو اتو کے میں نگل دا یہ کونسی ٹیکنالوجی آگیا جس طرح بچمن میں اپنے بچمن میں جسی لاہور میں جب ہم وہ دیکھا کرتے تھے سکس میلین ڈالر مین اور کوچیک کی فلمیں لگتی تھی تو وہ جب گاڑی میں بات کرتا تھا تو میں کہتا یا جھوڑ بول رہا ہے اس کی تار تو ہی نہیں تو یہ والا آج سمجھا ہے اس سے بچے تھے ہمیں نہیں کیونکہ ہم وہ بچے تھے جنہوں نے چھٹی کلاس میں عربی پڑھنی شروع کیتی اور آٹھویں کلاس میں انگریزی ٹارڈ کے سکولوں میں پڑھتے تھے ہم صحیح تو یہ لاہور کی ساری ترقی میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹی ٹو میں نواز شریف جب وزیراعظم ہوئے تو انہوں نے بوت لگوائے ٹیلی فون بوت ٹیلی فون بوت ایک سٹیشن پہ تھا ایک ائرپورٹ پہ تھا ایک گل برگ میں کہیں تھا اور ایک تھا وائی ایم سی اے ہال کے باہر صحیح تو یہ پہلی دفعہ میں سہولت ملی کہ اپنی مرضی کا کارڈ لیں اور ڈالیں خود نمبر ڈائل کریں وہ صرف ایک بوت تھا عام جو بوت ہوتے آج کل تو ہی نہیں ہوتے نہیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے تو وہ میں نے دیکھے نہیں باہر کے ملکوں میں تو آج بھی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بوت لگایا انہوں نے جہاں آپ پاکستان سے باہر کال کیا کر سکتے تھے کراچی کر سکتے تھے تو وہ رومینس بڑا اچھا تھا کہ سہول پہ کا کارڈ لیا وہ اس میں ڈالا اور ہم نے اپنی سسٹر کو فون کرنا دو بھئی اس کیا حال ہے ٹھیک ٹاک پھلا اور تین چار میٹے اور کڑڑ کر کے ختم ہو جاتا تھا تو وہاں لوگ گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی تھی رات کے ٹائم خاص طور پر تو وہ بوت کو اٹھانا بھی اس لیے پڑھا کہ لوگ دن میں بھی گاڑی پار کر لیتے تھے وہاں ایک اور بڑا خافنا کامی ہوتے تھے جو عاشق نہیں ہوتے تھے انہوں نے آنا ہے نمبر ملا کے گاڑی کا شیشہ اوپر کر کے رسیور اندر رکھ لینا اب ہم کھڑے میں ہیں کہ یار یہ ختم ہوگا تو ہم نے بھی کال کرنی ہے تو یہ ایک بڑی بات تھی کہ یار فون کرنا ہے اور اپنی مرضی کا نمبر گھمانا ہی ایک رومینس تھا بڑی فیسنیڈنگ جیس ہاں ہاں سر کمپیٹر جب آیا ہے ایٹیز میں تو ہمارے ہم اس پر نیٹ لیتے تھے پی ٹی سیل کال کر کے دو گھنٹے کا ایک گھنٹے کا ہم سارے پیسے ملاتے تھے اب وہ کلک کر کے گجرہ لے چلے جاتے تھے وہ بلنک ہوتا رہا تھا ہوتا رہا تھا پھر بعد میں لکھاتا تھا بیٹ کمانڈ وہ یہ غلط پڑھنے تھا تو پھر آپ جیسے کسی بھائی کو فون کرتے تھے تصویریں دیکھ لیں وہ چیٹنگ کر لیں مطلب کس طرح عجیب سی چیزیں تھیں آج تو ویڈیو آگئی پتہ نہیں کیا کیا آگیا آپ نے تو بڑی ایولوشن ہوتی بھی دیکھی ہے وہ پی سی او سے اور وہ ٹیلی فون بور سے وہ فیکس ہے آج جو آپ فیس بوک اور وہ یوٹیوب اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں خود پوری پوری بہت بڑی ایولوشن آپ نے دیکھی ہے میں نے سب سے بڑی بات بھٹو کے دور کے بعد بھٹو کا آخری دور دیکھا تھوڑا سا یاد ہے اور پھر میں نے زیاہ کا پورا دور دیکھا اچھا یہ بڑا جبر کا دور تھا یہ بہتنا خوفناک تھا کہ شاید میں کبھی بیان بھی نہ کر سکوں جس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اسلام لا رہے ہیں تو مجھے ایسا بچہ جو ناتے بھی بڑھتا تھا فجر کی اذان بھی دیتا تھا سارے روزے بھی رکھتا تھا بڑوں کا عدب بھی کرتا تھا شرارتی میں بہت تھا لیکن دین سے لگاؤ بہت زیادہ تاتہ سرکار حاضری بھی دیتا تھا کوالی بھی سنتا تھا تو وہ بچہ یہ سوچ میں مختلاع ہو گیا میں جب بچہ تھا اس کو ضرور ذہن میں رکھی گا یہ ٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ یار میں مسلمان نہیں ہوں ابھی اسلام آئے گا پھر نافذ ہوگا پھر ہم مسلمان ہوں گے ایک بچے کی سوچ تو میں اس اسلام کا میں نے بڑا انظار کیا اور وہ ابھی تک نہیں آیا نہیں آیا وہ وہ پھر اب آ کے پتا لگا کہ بھائی میں تو نکاح کی صورت میں پیدا ہوا ہوں جب پیدا ہوا تھا میرے کان میں احزان دی گئی تھی میرا نام مسلمانوں والا رکھا گیا میری آمین کی گئی مجھے اللہ رسول کا نام سکھایا گیا مجھے کلمہ پڑھنا سکھایا گیا مجھے قرآن پاک پڑھایا گیا مطلب پھر سمجھائی دین تو میں نے اپنے اوپر لاغو کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا تھا اس سوال نے مجھے بڑا تنگ کیا ایک بچے میں آج گلا کروں گا کبھی نہیں کرتا آج کروں گا میں اس دین کا انظار کرتا ہے اسلام کا وہ نہیں آیا کیونکہ زیا کے مرتے ہی اگلا نعرہ لگا میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے پھر ایک دفعہ نعرہ لگا کہ اسلام آئے گا پھر اس کو ایشن ٹائگر بنانے کی کوشش کی گئی پھر پیرس کی سڑکیں بنانے پھر پھر سب سے پہلے پاکستان ہو گیا اور آپ ان سڑکوں کو ایک گنتز دی رہے ہیں بھی تک تو وہ بچے آج تک دھونڈ رہا ہے وہ کہ یار اسلام نافذ ہونا تھا پھر بابوں نے سمجھا دیا کہ نہیں یار یہ دین تو اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہوتا ہے ہماری جو ڈراما انڈسٹری ہے جس سے آپ کا جو پوری ایک آپ کی انڈسٹری ہے اس سے آپ کا ایک طویل تعلق ہے آپ رائٹر بھی ہیں آپ ایکٹر بھی ہیں اس انڈسٹری کو آپ آج اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس کو اسی طریقے سے آپ نے پرسیف کیا تھا یا فورسی کیا تھا کہ ایسے ہی یہاں تک ہی پہنچے گی اس کا جو رول ہے وہ یہی ہوگا سوسائٹی میں یا کچھ ڈیفرنٹ تھا دیکھیں جی میں جا چکا ہوں میں گزر چکا انڈسٹری سے میں نے تو چھوڑ دی نا کیوں چھوڑی ہوا یہ کہ دیکھیں میں ہوں رائٹر میرا گھر چلتا ہے لکھنے سے اور بحثیت رائٹر پیسے ہیتنے زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں خرشتے ہوئے اور میرے ایسے غریب آدمی کو جو بیالیس سال کی یا چالیس سال کی عمر تک غریب تھا تو اس نے پیسوں کو مدہ بھی لیا ہوگا نا جائے کیا ہوگا میں لیگل سپینڈنگ کی بات کر رہا ہوں ہم بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں جب میں نے ناغن لکھا میں آپ کو بتایا تھا ایک کروڑ گیارہ لاکھ میں میں نے ناغن لکھا تھا ڈھائی سو کسٹے اب اس بندے کو ایک کروڑ گیارہ لاکھا ایک کروڑ گیارہ لاکھ میں ڈھائی سو کسٹے لکھیں ایک گھنٹے کی ابھی یہ سولہ میں ہو تو چلتا تو بیس اکیس تک رہا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کی دارس پیمنٹ سترہ میں ہو گئی تھی تو مجھے پانچ سال تقریبا ہو گیا صحیح ہے تو اب اتنا بڑا اماؤنٹ آپ کے پاس آتا ہو یا ایک جام بھی لکھے تو پچیس چھبیس لاکھ رہے لے تو لیکن اگر کام ہو ہمیشہ کام تو نہیں ہوتا ہمارے پاس تو ہمارے خرچے بھی پھر ویسی ہوتے ہیں اور ویسی بھی ہم نے بابوں سے سیکھا کہ جو کھا لیا اس کے بعد بانڈ دو تو نہ ہم نے جوڑا نہ تھوڑا کہنا نہ جوڑیا نہ تھوڑیا وہ والا حساب رہا تو ناغر کے بعد مجھے کوئی کچھ لکھنے کے لیے نہیں ملا تو میں پہلے ویٹ کرتا رہا کہ نہیں یار ہلا ٹھیک ہوں گے ہلا ٹھیک ہوں گے اس انتظار میں میرے پاس چھوٹے چھوٹے دو تین پلانٹ تھے تینوں بگ گئے اس کے بعد میرے پاس جو زکم جماعتی وہ ختم ہو گئے اب کتنے ہو سکتے تھے پانچ سال کی بیروزگاری چھوٹی بیروزگاری نہیں ہوتی یہاں تو اب دو مہینے میں آپ کے کڑاکیں نگل جاتے ہیں لیکن چونکہ میرے میں مطلب کوئی ایسا اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی لطن نہیں ہے میری زندگی میں آج تک تو جیسے دیسے ہوتا رہا پھر یہ آیا کمالی آیا میں نے کر لیا ایسے پہلے گلوب اچھا بھی کیا تھا تو اس میں بہت کم پیسے ملتے ہیں ایکٹنگ کے لئے میری ایج کی جو لوگ ہیں جس کو کریکٹر ایکٹر کرتے ہیں دس بارہ چودہ لاکھ سے اوپر تو یہ جاتی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے زیادہ مل جائے صحیح ہے اور پھر آپ یہ بھی ضرور دیکھیں گا کہ ایک جو چودہ لاکھ لیتا ہے جو بڑا سپرسٹار بابا ہے سر وہ یہ بھی دیکھیں گا سال میں ایک ہی ڈرامہ ہوتا ہے اس کا یا دو ہوتے ہیں تو اٹھائیس لاکھ روپے میں بیچار ہے پورا سال تو نہیں گزار سکتا نا جو اس وقت صورتحال ہے تو میں نے پھر فیصلہ کیا میں نے کہا نہیں یار وہ افتغارفی جب کام ہی نہیں مل رہا تو اب تم بھی کہتا ہوں کہ میں نے بھی چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ دو اور سولہ کے بعد آپ نے کوئی ڈرامہ نہیں لکھا حالانکہ ڈرامے تو بن رہے ہیں یہ گیپ گیپ کہاں پہ ہے مطلب ڈرامے تو بن رہے ہیں تو میں نے نہیں لکھا تو آپ کے ذہن میں کیا وجہت ہے کیوں یہ اس طرح کا ہوا ہے میں سر سب سٹینڈرڈ لکھنے والا ہوں گھٹیا اور گھٹیا ایکٹر یہ وجہت سے یقیناً بالکل نہیں ہے کمالی کے بعد اگر آفر نہیں آئی تو اس کا ہوتا ہے میں گھٹیا ایکٹر ہوں نا سر یہ تو مانے اب میں مخالب پارٹی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا یہ تو بڑا ایک انفارسٹر تو آپ نے ویسے اوورال کیا آپ نے کوئی آلٹرنیٹ پلان کیا اپنے لئے کانٹنٹ اور چیزیں ایک تو میری بکس بھی کی جاتی ہیں دو ابھی کتابیں ہیں ابھی ایک دو اور آرہی ہیں انشاءاللہ دوسرا یوٹیوب سے کچھ پیسے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ کچھ لنگر کر دیتا ہوں کچھ اپنے گھر کا لنگر ہو جاتے تو نہیں ایک بڑی آپرجنیٹی ہے نوجوانوں کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی سب کے لئے ایک ایک اچھی آپرجنیٹی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک باب دا دوں آپ کے سننے والوں کو یا میرے سننے والوں کو میرے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ضروری ہیں ایک کفالت دوسرا خوش رہنا کیا بہا پیشہ ضروری نہیں ہے میرے لئے مجھے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں معاش تو ہم تم سے کموانا ہی نہیں چاہتے معاش تو ہم تمہیں دیتے ہیں تم اپرے متعلقین کو نماز کی تلقین کرتے رہو وہ تو یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالی جس نے میری ماں کے پیٹ میں مجھے اس کے ساسوں میں حصہ دار بنایا تھا پیدا ہونے کے بعد اس کی چھاتی میں میرا رزق رکھا تھا جب میں چوبیس پچیس سال کا ہو گیا تب تک کاللیج یونیورسٹی کا سارا خرچہ وہ کرتے رہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کمایا تھا تو اس نے عادی زندگی گزاری تھی میرے کمائے بغیر وہ اگر کوئی پلان نہیں کیتا ایسا نہیں ہے میں تو آپ کے صاحب نے ادھر ٹکٹ کے پیسے چھوڑتے ہیں میں یوکے چلائے تھا ادھر ٹکٹ کے پیسے چھوڑتے ہیں میں سٹیلیا چلائے تھا ترکی میں تو گھومتا پھر تو نہیں بھئی ہم دیکھنے لائف سٹر میں تو آپ کے کوئی کمی نہیں آئی ماشاءاللہ کب بھی نہیں آئی گی سر اس کی دو بجوات ہیں ایک تو یہ بابے کہتے ہیں یار اپنی تکلیفیں نہیں بتانی میں نے آپ کو تکلیف نہیں بتائی میں نے اس لیے بتایا کہ نوجوان سیکھیں بھئی فیل ہو گئے بھئی کیوں کیا ہو گیا زندگی ختم ہو گئی اچھا جی اطلاق ہو گئی فیر کیا ہے بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ کو جو عطا ہے رب کریم سب سے بڑی ہے وہ زندگی ہے میں آپ کے ساتھ تصویر بناتا ہوں ابھی اور خود بناتا ہوں اور وہ آپ کہیں فیس بک پہ ڈالے ہیں کہیں دوست پوچھیں اور کمالی ہے یار بھا یار اس پہ تو آپ فخر کر رہے ہیں کمالی بندہ اللہ زندگی کیڑا شکردہ کی تھا کبھی جوائے کیا ہے اللہ کے بندے اس بات کو کہ مجھے اللہ نے بنایا یار بلکل آپ کہتے ہیں میرے سی او صاحب نے مجھے شابج دی یہ سیٹیفکیٹ دیا دکھاتے ہیں آپ سی وی میں لکھتے ہیں یار کسی سی وی میں یہ بھی تو لکھو مجھے اللہ نے بندہ بنایا مجھے ساسے دیں اتنی بڑی کائنات کو میرے لیے مسخر کر دیا اور کبھی کڑوا نہیں ہوتا گندم آپ سے پوچھے بغیر آپ کے گھر کے دروازے تک آ جاتی ہے بے رکھتے ہیں پھول کھلتے ہیں بادل آتے ہیں جھرنے بہتے ہیں ایک وعدہ کر کے آئے تھے اللہ سے کہ اللہ تیرے بندے کے لیے یہ کریں گے اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا مہمو کر گیا میں پول لے گیا میں نے ابھی تک صرف اتنا بھی نہیں سیکھا کہ یار ایک موٹسیکل پہ تین نہیں بیٹھنے چاہیے میں نے اپنے ملک کے اشاروں کی پاسداری نہیں سیکھی یار کبھی شکر کے درجے پہ بھی آئے افتخارفی تجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے یہ میری یہ جو بسارت ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ابھی چین لے پھر یہ جو میں بول رہا ہوں لفظ نظر بھی نہیں آرے لیکن سنائی دے رہے ہیں کبھی اس کو سوچا ہے افتخارفی تُو نے تُو گلے شک پہ تو باز نہیں آندھا کم لین نہیں موگ دی تیری یار اس نے یہ کر دیا اس نے فلاں کر دیا میں وہاں سے وہاں ہوتا میں آپ کو ایک بوابت آتا ہوں مجھے پہلے خدا محبت میں کاسٹ کیا گیا صحیح اس میں ایک ایکٹر نے اپنے ڈریکٹر دوست سے مل کے مجھے کٹ کرا دیا میں بلکہ صاف کر رہا ہوں اچھا جہاں سے میرے دل میں آیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دینا چاہیے خدا محبت خدا محبت میں ایک رول میرا تھا مجھے مزار پہ جب جاتا ہے وہ ایکٹر نے مل کے کٹ کرا دیا اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ والا رول سے مجھے کٹ کروایا گیا میری ساری بات ہوگی تیع ہوگی اور مجھے نکلوا دیا گیا وہاں سے یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی کتاب یوکے یاترہ لے کر یوکے جانی تھی میں نے سیکنڈ بک میرے پاس ایک پلارٹ تھا ایک کنال کا جو میں نے کئی سالوں سے لے رکھا تھا کیونکہ زمین گری بھی تھی تو وہ ایک کنال کا ڈی ایچ اے میں پلارٹ بھاولپور میں اس وقت چالیس لاکھ کا بھی کہا جو مجھے باوجود بیچنا پڑا میں نے بچے پالنے تھے نا کام تو تھا نہیں میرے پاس میں نے پلارٹ بیچ دیا چالیس کا وہ پلارٹ میں نے اس نیت سے لیا تھا کہ یار اس کو بیچ کے لاہور کے اندر کہیں بھی پانچ مرلے کا گھر آ جائے گا مطلب مجھے پتا تھا آج اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے مجھے ابھی جب میں اس میں کاسٹ ہوا کمالی کمالی کے لیے تو پہلے دن آئے حاشم ندیم صاحب جو اس کی رائٹر ہے خدا محبت کے بھی وہ ہی تھے صحیح ہے مجھے انہوں نے کہا ہے ایرے افتخار بھائی آپ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آئے ہم رات کو ڈینر کر رہے ہیں پہلے دن رات کو ڈھائی مجھے ڈینر کر رہے ہیں ہم بہریہ پنڈی میں بیٹھ گئے تو مجھے کہتے ہیں پہلے بھی آپ خدا اور محبت میں بھی نہیں آسکے پھر آپ کو کاسٹ کیا اس میں رکس بسمل میں تو وہ میں ممار ہو گیا تھا میں نے کہا سرہاں خدا اور محبت کے اندر تو مجھے انہوں نے کہتے ہیں وہ تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے بس ٹائم نہیں ہے اچھا مجھے کاسٹ کیا میرا تو برکے پلارٹ بگ گیا ہے تو وہ رول کس نے کیا جب اس نے اس ایکٹر کا نام بتایا اچھا عمومن ہماری ہے نا اتنی شرافت ہے کہ میں آپ کو کٹ کر آکے آپ کا رول نہیں کروں گا اس کو رکھوا دوں گا اتنے شریف ہیں یار اس بندے نے خود وہ رول کر لیا جب مجھے یہ پتہ لگا نا کہ اس شخص کا یہ والا رول میرا تھا سر میرا دپریشن اسمانوں پہ اور میرا دل کرے میں پھٹ جاؤں وہ اتنا غصہ آپ نے کہاں نام نہیں لیا لیکن اس کا آج تک میں ابھی بھی نہیں لے رہا میں اٹھ کے باہر چلا گیا میرا بیٹا پیچھے آیا کہاں بابا کیا ہو مجھے پچانتا ہے میں کہاں مجھے بڑا خصہ رہا ہے کہتاں کیا ہوا میں کہاں مجھے یہ تو پتہ تھا کہ اس نے کٹ کروایا ہے کتنا تو آئیڈیا تھا لیکن یار یہ وہی رول کرے گا خیر کسا کوتا مجھے دو سال تک لوگ یہ کہتے رہے کہ یار اگر تُو نے یہ دو ڈرامے کر لیے ہوتے افتغار فی تیری شہرت کہاں ہوتی ایسے پتہ نہیں کیا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کمالی کے گیارہ بارہ سینوں نے وہ شہرت دی ہے کوئی شک نہیں کہ جو نہ خدا اور محبت پورے ڈرامے کو ملی نہ پورے رکس بسمیل کو ملی ایسے یہ تو کہنے کا صرف کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے گھبرانا نہیں میں اگر دو دفعہ زلالت کر جوں گا یا چار دفعہ آپ کا راستہ رکوں گا پانچویں دفعہ سو ڈرامے ہیں اور سو گناہ زیادہ رقم دے گا آپ کو اور ہزاروں گناہ ساتھ میں سکونے کلب آئے گا آپ کو طبیل کریئر ہے آپ کو رائٹنگ میں آپ نے اب تک سب سے ہائیس پیڈ کون سا پروجیکٹ کیا میں نے ناغن لکھا تھا جی ایک کروڑ گیارہ لاکھ میں ایک ڈرامہ ایک کروڑ گیارہ اٹھائیسو کس نے گھٹے میں نے تو پچپنہ دار پر ہم جب ہنڈرڈ ہوتی ہیں تو ہم ایک ریٹ بناتے ہیں اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ کے بعد انکریز کریں گے تو وہ میوچر انڈرسٹیننگ سے ریٹ بن جاتا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سر میں سب سے کم درجے کا رائٹر ہوں ابھی بھی پیسوں کے معاملے میں پاکستان کے اندر رائٹر سر پانچ پانچ چار چار لاکھ ربے اپیسوٹ کا لیتے ہیں اٹھائیس منٹ کے خلیل صاحب بغیرہ خلیل بھائی تو بہت بڑی رائٹر ہے سر قریبی دوست ہیں ماشاءاللہ آپ کی آپ کو ان کے ہاں کافی دیکھا ہے جی جی خلیل بھائی اس نے سر بڑی محبت فرماتے ہیں اچھا لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت غصے والے ہیں حالانکہ آپ جو قریب سے جانتے ہیں ان کو وہ اتنے اس طرح کے نہیں جس طرح سکرین پر نظر آتا ہے جس طرح ان کے ایمج ہے ایسے ہی ہے دیکھیں خلیل صاحب جو ہیں وہ دل کے بڑے اچھی ہیں دنیا میں سب سے ادھا آسان کام ہے خلیل سے معافی لینا اچھا آپ جائیں آپ کہیں یار خلیل بھائی غلطی ہوگی کچھ بھی نہیں کہتے ہیں گلے لگا دیتے ہیں اچھا ان کا وقتی غصہ دیکھیں ان کی عادت ایسی ہے وہ تھوڑے سے اور وہ ہیں مزاج ان کا ہے ہاں ہاں خلیل صاحب بغیرہ ڈاٹتے ہیں لیکن کبھی غلط بات پر نہیں ڈاٹتے ہیں نہ وہ غلط بات پر فلیر اپ ہوتے ہیں اچھا تھوڑا سا فرق ہے وہ مطلب جو ان چیزوں کو ہم پی جاتے ہیں وہ نہیں پیتے اور ٹھیک ہے ان کا ایک رویہ ہے ایسے ہی لیکن وہ غلط بات کے پر کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں آپ کا کتنا پرانس آتے ہیں ان کے ساتھ میرا جی اٹھائیس سال ستائیس سال کا تعلق ہے اچھا اتھائیس سال ہوایاں ہوں کے بیچ میں بہت ہا رہے ہیں ہاں جی لوگ لاتے ہیں اس تعلق کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جو دس سال پندرہ سال پوائنچ سال پرانا ہوتا ہے تو وہ ٹائم اس منی تو میں اگر غلطی نہ بھی ہونا خلید صاحب کی بات نہیں کر رہا میں معافی مانگ لیتا ہوں ان کو آپ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے کریں ایسے نہ کریں بہت ساری وہ بھی مطلب کرنڈ افیرز میں بڑے ریلیمنٹ رہتے ہیں وہ بھی رائے دیتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ ان کا شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹا بھائی بھی کہہ سکتے ہیں دوست بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں میں واحد آدمی ہوں میرا خیال ہے آپ کبھی چل کے دیکھ لیتے ہیں جو ان سے بے تحشیہ مزاق بھی کر لیتا ہے صحیح ہے لوگ نہیں بولتے ان کے سیٹ پہ اور میں آگر ان کے سیٹ پہ چھنایا دور سے کرنے گا یا خلید صاحب کیتے ہیں ان دیکھ کے کہا رہے ہیں آجائے ترہ آجائے میں قریب ہوں گا چپ کر کے بیٹھ جا شوٹنگ ہو رہی ہے بکواس نہ کریں لیکن بڑا محبت کرتے ہیں آہ نہیں بلکل محبت وہ کرتے ہیں یہ بتانا بڑا ضروری ہے لوگ ان کو بڑا عجیب سا اور طرح کے سمجھتے ہیں حالانکہ ایک محبت کرنے والے آدمی ہیں بارل ہم پرانے کیونکہ شواق صاحب کی بات دافتے سنی ہیں پرانے لاہور کی بات سنی ہیں پرانے پی ٹی وی بھی اپنی طرز کا اپنا ایک ادارہ تھا پرانے پی ٹی وی کے بارے میں تھوڑی روشن ڈالیں گے وہ کس طرح کا ایک ادارہ میں گیا تھا نائنٹی فور میں پہلی دفعہ تو بقاعدہ طور پر مطبع راہیں فلان جنجال پورا اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں پورے چاند کی رات اس طرح کے ڈرامے کاجل گھر یہ آخری پی ٹی وی کا وہ دور کے اب ڈریکٹر عظیم محمد عظیم یاور حیات نصر ٹھاکر مطبع اسرہ کے لوگ ایوب خاور تارک جمیل کبھی خان صاحب یہ وہ ڈریکٹر تھے ہاں کبھی خان صاحب تو تارک اور یہ سارے صحیح تو وہ دور تھا جب کام ہوتا تھا بیٹی میں اب تو انہوں نے چار پائنس سال تو وہ ترکی کا وہ ڈرامہ چلا کے رکھا ہے تو وہ نہیں رہا اچھا اب ترکی کی ڈرامہ کیا آپ نے باز کیا ترکی کا ڈرامہ مطلب مثال کے طور پر اگر ارتوغل کی مثال لیں کہ وہ یہاں پاپولر ہوا ہے تو اس کے پیچھے جو وہ جوہات تھی مطلب ایک ڈیبیٹ تھی یہاں پہ گیار والگیریٹی یہاں پہ ڈرامہ میں ایلیمنٹ جو ہے وہ اس لیے کہ عوام دیکھنا ہی وہ چاہتی ہے حالانکہ ارتوغل نے اس تاثر کو مکمل طور پر زائل کر دیا کہ عوام جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ دکھائیں تو آپ کے خیال میں ارتوغل کے بعد سے انڈسٹری کے پر کوئی امپیکٹ آیا ہے اس فنومنے کا انہوں نے کوشش تو کی جو شنی دی ہے لیکن ابھی تک کچھ سامنے تو نہیں آیا مطلب سنتے رہیں کہ یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ابھی تک مطلب کسی فارم میں صحیح اچھا بھی پرانے پی ٹی وی کے ہم نے بات کی تو وہ ایک سنہ کے فیملی شوز اس سے نکلتے تھے پوری فیملی بزرگ بچے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے ابھی جو ڈرامے اس میں بہت ساری ایسے کچھ ہوتے ہیں جو بہت ساری فیملیز میں نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ شفٹ کیسے آیا اور کیوں آیا مطلب اس کے بارے میں دیکھیں ہمارے ہم دیکھنے والوں کیوں بات کرو ناظرین کی ہم بڑے اور طرح کے لوگ ہیں ہم ہندوستان کی کوئی بھی فلم دیکھ لیتے ہیں یا ہم نیٹ فلکس کی کوئی بھی ڈراما دیکھ لیتے ہیں اب اس بچے کو جب ہم یہاں سے پاکستانی ڈراما کو ایسا دکھاتے ہیں وہ کہتا یہ آ رہا ہے کی گئے اب اس نیٹ فلکس کے دور کو میٹ کرنے کے لیے جب ہم کچھ کرتے ہیں تو پھر کیونکہ وہ پاکستان کی پڑکشن ہوتی ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں چاندنی بار کتنی ہٹ ہوئی ہے پاکستان میں یہ پاکستان نے بنائی ہوتی تو وہ فلم کو سینسر ہی نہیں کرنا تھا انہوں نے تو یہ میرا خیال ہے کہ سینسر جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے یا تھوڑا سا خیال رکھ کے اس کے اندر کچھ گنجائش دیں جس میں ڈیالوگز ہو سکتے ہیں اس میں کچھ ایسی سوچیشن ہے جو ہم نکھا سکتے ہیں میں والگیریٹی کی بلکل بات نہیں کر رہا غیر اخلاقی چیزوں کی بلکل بات نہیں کر رہا آپ خلاف ہیں اس کے نہیں وہ ہونا چاہیے بلکل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح گالی کے بغیر موقع سمجھائے جا سکتا ہے اسی طریقے سے والگیریٹی کے بغیر غیر اخلاقی ہوئے بغیر بڑی اچھی بات اخلاقیات کے دائرے میں کی جا سمجھائے جا سکتا ہے بلکل تو میرا خیال ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے آہ بلکل ہونی چاہیے آپ کا بڑا اچھا میں لازت بس دو تین پوائنٹ سب سے ذکر کرنا چاہوں گا ڈپریشن آج کے زمانے میں بہت ایک بڑا مسئلہ بن گا بیماریوں بھی بہت ساری ہیں فیزیکل لیکن اس کے ساتھ اس کا ڈپریشن ہے وہ بہت ہے آپ جیسا شخص جو ہر وقت مسکراتا اور رہتا ہے لوگوں کو امید بانتا ہے تو آج کے اس دور میں نوجوانوں کو آپ مایوسی سے نکالنے کے لئے کوئی پیغام دنا چاہیں گے تو بڑا مفید رہے گا جی بہت سے خیر پوری کوشش کیا ساری گفتوگی اس پہ کرو جی بالکل بالکل میرے اوپر جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے میں کہتا ہے یار حجے زندگی باقی ہے اچھا اور میں ہر نقصان کو سمجھتا ہوں پنجابی میں کہتا ہے نا ڈلے بیرہ دا کجنی بگڑیا تو وہ تکھا لو تو ہر نقصان یہی ہے مجھے اثر رکھتا ہے جب تک آپ زندگی ہیں میں زندگی کی بات نہیں کہتا تو وہ دکھا لو بیر ہے نا ڈلے بیر گر پڑے نا بیر تو اس کو دو کے کھا لیتا ہے تو میرا خیال ہے زندگی میں ہمیں عطاؤں کو دیکھیں نا تو پھر ہم شکر کے درجے پر چلے آتے ہیں جب میں پھر آپ کی ترقی کو دیکھوں اب میں یہ دیکھیں آپ نے سیب کھا کے مو لال کیا ہے میں چندہ مار کے گھر لما ایسے تو نہیں ہوتا نا تو وہ بابا جی شواق سب کہا کہتے ہیں وقت سے پہلے اور لکھے سے زیادہ نہیں مل سکتا لوگ کہتے ہیں کہ آج کے وقت بڑا مشکل ہے سب سے بترین دور ہے آج کا آپ آج کے وقت کے بارے میں کیا کہیں سب سے اعلیٰ ترین دور ہے میڈیکل سائنس چب سے دنیا بنی ہے سب سے زیادہ ترقی پہ ہے کنسٹرکشن فلان سپرسونک تیارے موبائل میں بتا رہا تھا اپنی سسٹر کو فون کرنے کے لیے ہمیں میری ماں کو مجھے تین تین چار چار گھنٹے انزار کرنا پڑتا تھا آج یہ کلک کرو نال ویڈیو بھی نظر آن دی ہے سر ہم زندگی کے دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین دنیا میں کہتے ہیں تین گریٹ گزرے ہیں ایکزینڈر دی گریٹ اکبر دی گریٹ اشوکا دی گریٹ سر انہوں نے ایسا ہوتا نہیں سن جیلی ساننو نے شہنشاہ جھانگیر جب کشمیر میں اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی باڈی پارٹس نکال کے وہاں دفنا دیئے گئے جو میں نے ابھی دکھایا اپنے ویڈیو میں باکسر میں اور اس کی میت کو پانچ کے چار دن کے سفر کے بعد لاہور لائے گیا تھا ایتھے ہون میت اینج پی آئی پی آئی ہے چھیک انٹیجز یوکے چلی جاندی ہے ایسا نہیں ہے ہمارا دور سب سے اچھا دور ہے ہم دراصل میں ناشکرہ ہوں مویا شکر ادا نہیں کر اللہ کی عطاؤں کا قدرت نے جو ہمیں بخش رکھا اس کا میں شکریہ نہیں کر رہا اس لئے ہمیں لگ رہا بڑا مشکل ہو گیا پتہ نہیں کر کچھ بھی نہیں ہوا یار نیگٹیوٹی کو چھوڑ کے پوزیٹیو ہو جائیں آدھا گھلاس خالی دیکھنا چھوڑ کے آدھا بھرابا دیکھنا شروع کر دیں آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف خوشیوں کا آپ زندگی ہے تو آپ کو کوئی تباعی سے نہیں بچا سکتا خوشی غم دوب چھاؤں کھٹا میٹھا یہ ہے لائف اس کو پارٹ سمجھیں زندگی کا بیماری آتی ہے بسم اللہ صحت آتی ہے بسم اللہ غربت آتی ہے بسم اللہ اور اگر غنی کرتے تو بسم اللہ اور تو اصل چیز تو پیس آف مائنڈ ہے نا بلکل بلکل دیکھیں اگر پیسہ بہت کمال چیز ہے میں کہتا ضرورت جتنا ہوں اگر لوگ کہتا ہے کہ خوشی جو ہے وہ پیسے کے بغیر دھوری ہے کیا یہ بات درست ہے میں نے وہ ویڈیو میں بتایا تھا اپنے میں جب اس کی شپ پہ گیا اسلامباد پریزات کی جی جی تو مجھے ایک بہت پرانا دوست مل گیا کالیج کا اور وہ فراری آ کے رکی تو میرا بیٹا عیسیٰ کہا بابا فراری جب نکلا تھا اس نے دیکھا میں کہا تیری ہو بھاری پرانی دو میں کہا تو کتے اپنا ہی وہ آ کے بیٹھ گیا میں کہا پہلے میرے بچے کو تصویریں بنا رہے ہیں اس نے فراری فراری پھر وہ اس نے نہیں بنائی بابا جو شرما آ گیا تو میں نے اسے پوچھا یار فلاں میں کہا آنٹی کا کیا حال ہے کہا یار ماما کی ڈیتھ ہوگی میں کہا کیسے کہتا یار وہ کرونا کی وجہ سے تو میں کہا تیرے پیسے نے بچایا نہیں کیونکہ تو بڑا قائل تھا نا پیسہ آپ کو مادی ضروریات پوری کر سکتا بلکل لیکن روحانی ضروریات بلکل نہیں جب تک بندہ بندے سے نہیں جڑے گا جب تک اس کی دادرسی نہیں کرے گا جب تک اس کو سنے گا نہیں تب تک نہیں پوری ہوگی آپ کو بتا ہے لوگ چائے خانوں پہ کیوں جا کے بیٹھتے ہیں کیونکہ چوپال ختم ہو گیا گاؤں سے تھڑا ختم ہو گیا لاہور سے پھر وہ شام کو جا کر بیٹھتے ہیں بچارے کہنے کے آتے ہیں یار کوئی سن لے انہوں نے سارے سنانا لے انہوں نے میں کہتا تو میری سن آپ کہتا تو میری سن وہ کہتا میری سن اتھے بھی کچھ نہیں لبتا ایک دوست ہر چائے خانے میں ہر میٹنگ میں ہر سٹنگ میں ہونا چاہیے جڑا کہا اچھا پھر تیرے نہ کیا ہے اچھا پھر وہ اشفاق احمد والا کریکٹر ادا کرے تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک باہ بتا دوں نوجوان یہ جان لیں دنیا کا سب سے عظیم ترین ملک پاکستان ہے رب کی سب سے زیادہ عطائیں ہمارے اوپر ہیں سب سے زیادہ پوٹینشل ہماری قوم کے اندر ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چار موسم دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے جہاں سردی ہے ماں سردی ہے گرمی ہے ماں گرمی ہے ہمارے پاس تو بلکہ پانچ موسم ہے یار ابھی کچھ ٹریول کر کے آپ بیس گھنٹے کا اٹھارہ گھنٹے کا جائیں آپ کو ابر ابر ہی مل جائے گی یار کراچی کی طرف جائیں تھے تانوں ایک اور موسم ملے گا ہم تیس کروڑ لوگ ہیں ہم میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور شاید ہم سے کروایا بھی جا رہا ہے ایک قتل ہوتا ہے بہیمانہ قتل ہے میں خلاف ہوں کنڈیم کرتا ہوں لیکن یار جب ساری پوسٹیں اسی کو شیئر کر رہی ہیں تو یہ بھی سوچ کے دیکھو کہ تیس کروڑ میں سے آج ساڑھے بارہ کروڑ مرد خیریت سے ہیں یہ ایک مرد قتل ہوا ہے خبر بھئی بنتی ہے ایک عورت کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئے تو ساڑھے بارہ کروڑ عورتیں پر ساتھ عزت سے اپنے گھر میں ہیں آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آتا یار تیس کروڑ لوگ جس ملک میں رہتے ہو نا وہ زبان کو لکنت آج دے کروڑ کہتے ہوئے تو بھائی ماں تیس ہزار ڈکیتیاں ہونی چاہیے تیس ہزار قتل ہونے چاہیے تیس ہزار ریپ ہونے چاہیے نہیں ہے یار آپ بہت اچھے لوگ ہیں آپ کو کہہ کہہ کے برا کیا جا رہا ہے کہ نہیں میں تو مانتا ہوں میرا بڑا پکہ ہی گین ہے پاکستان سے بہتر نہ کوئی ملک ہے اچھا ہوتا نا تو میں جس ملک میں گیا ہوں واپس نہ آتا کبھی میں یہی کرتا نا تو میں ابھی بھی آگے بھی جاؤں گا لیکن لانٹ کے اپنے خارہ ہوں گا یاد رکھئے گا میری ابھی للاسٹ میں بات کر کے ختم کروں گا مجھے عرفہ کریم کے والدین نے بلایا تھا اچھا میں گیا ابھی اس لیے فوراں ٹائم نکال کے کہ میں عرفہ کے لیے گیا تھا وہ ہماری سب کی بیٹی ہے سائنس دان ان کے ماں باپ اور ان کی فپو سے میری میٹنگ ہوئی اور ہم نے بڑا کھانا کھایا اور بڑا مزایا اس سے میں نے سیکھا میں نے پیچ پی آکے لکھا عرفہ آج پیدا نہیں ہوئی اس کی ابتداع اس کے دادے نے کی تھی جب اس نے پہلی مرتبہ پارٹیشن کے وقت ایک سکھ عورت کی عزت بچا کے اور اس کو سکھ فیملی کے ساتھ پارٹیشن کے لیے اس کے بھیج دیا تھا جب اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک گاؤں سے فیصلہ بات کے کہا تھا کہ تم چودری آدمی تھا کہ تم پڑھو گی کالیج جاؤ گی اور لوگوں نے کہا تھا کہ چودری صاحب جو اس کے دادا تھے اس شخص نے اس کو رہتل بیٹل سے چوڑا آپ کو پتا ہے لوگوں کو رہتل بیٹل کا ہی مطلب نہیں پتا میرے بڑچوں کو نہیں پتا میں نے پتا ہے وہ لوگ فوک وزڈم جو ہمارے گاؤں سے یا ہمارے شہر سے میں ملتی ہے محلوں سے وہ ختم ہو گئی وہ شخص جو اپنی زبان سے اپنی رہتل بیٹل سے اپنے کلچر سے جڑا رہتا ہے وہ پھر آگے ارفہ کریم جیسے لوگ پیدا کرتے ہیں ریتل بیٹل کے مطلب نہیں پتا بہت سے لوگوں کو نشست و برخاص رہن سہن آچھا صحیح ہے تو آپ کو اس سے جڑ کے رہنا پڑے گا میں جب جاتا ہوں میاں محمد بخش کے مجھے اببا جب سناتے تھے میں جب کالیج میں تھا اببا کے ساتھ جا رہا ہوں سیکلر بیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوں یا سکول جانا تو کہہ رہے ہیں جو کچھ ہٹی اندر ہوئے ہوئے یو دوے بچارہ کتھو لیاوے لال محمد کولے بیچن والا میں کہتا ہوں یا ربا جی کیا سناتے رہتے ہیں آج سمجھاتی ہے آہ مجھے ایک باہ بتائیے میں رائٹر ہوں آپ مجھ سے اپنے کمپیٹر کا سورٹفیر کا کام کروا سکتے ہیں بھائی میں رائٹر ہوں تو ہٹی کی میرے دل کی ہٹی میں نفرت ہے تو میں نفرت ہی دوں گا مجھ سے محبت کہاں سے مل جائے گی آپ کو ایک ڈاکو کا ہم تو ڈاکہ مارنا ہے نا ایک غنی کا کام ہے عطا کر دینا تو دراصل یہ جو جس کو بابا جی شفاق صاحب wisdom of east کہتے تھے یہ ہمارا حاصل خاصہ نالک جانا کی تھے میں نے ایک ویڈیو میں کہا رہا تھا یار آپ امیر ہوں گے کیا قارون سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ ظالم ہو جنگیز خان سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ خوبصورت ہو تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ اگر کرم کرے رحم کرے تو رحمت اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو سکتے ہیں بھائی ہر طرح کے اس طرح کی شخصیات آکے چلی گئیں افتخاریفی اپنی اوقات میں رہو اور صرف اتنا کرو جتنا تمہیں چاہیے اہمی دائیں بائیں ہاتھ پیر مت ماریں صرف خوش رہیں کیا بات ہے بڑی خوبصورت بات نے اپنی بات ختم کی ہے ہمارے آڈینس نے کوئی قویسیں بھیجے میں ان کی طرف چلتے ہیں محمد عصیف صاحب کا سوال ہے کمالی کا ایک ڈیالوگ تھا مجھے لگتا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے شادی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے ڈرامے میں جواب دیا شاید اس لیے انسان آج تک یہ نہیں تیع کر پایا کہ محبت کا حاصل ہونا زیادہ بڑا حادثہ ہے یا محبت کا کھو دینا یہ کیا راز ہے دیکھیں تھی یہ تو حاشم نظیم صاحب بتا سکیں گے لیکن بحسید افتخار افی میں یہ جانتا ہوں کہ شادی میرا خیال اپنے والدین کی مرسی سے کرنی چاہیے اچھا یہ آپ کو پہلے کا خیال ہو شروع سائی میرے بڑے بھائی نے کی تھی لا میریج میری چچا کی بیٹی تھی وہ بالکل بڑی کسی بیٹی کہا نہیں پڑھاتا تھا اور عشق ہو گیا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے چکٹ چھولے میں تو میں نے پھر اس دن تیہ کیا جب میری ماں روئی تھی نا مان تو وہ گئی لیکن روئی تھی میں کہیں یار ماں آپ کی آنکھوں میں آسو نہیں آنے دینے میں اس کے لئے ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ یار ایک لڑکی آپ کی زندگی میں آتی ہے دو سال چار سال پانچ سال ہوں ہے اور تیرے ماں پہ انہوں نے تنو پنجی سال پا لیا یار چار سال کی محبت پانچ پچی سال کی محبت میں ہاوی کیسے ہوتی ہے تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں باقی میں قطگن نہیں لگا رہا جو مرضی کرتا میں خلاف نہیں ہوں سر پریفر آپ کرتے ہیں کہ رینج میں رہی ہوں پریفر میں یہ کرتا ہوں کیونکہ سر ماں پہ بڑے سیانے ہوں دے جس لئے تیڑا ویاں ہوں دے نا پیو پنجا کراؤس کار گیاں ہوں دے پیو ایک نظر اینج کر کے ویگ دے تیرے کارڈ کارڈا پانی پیتا ہوں دے انہوں ایک ایک شہ سمجھ آئے ہیں دی نہیں جی جوائنٹ فرمیلی سسٹم نے تو ہمیں بہت نقصان دی ہے اور جہاں اس کے فائدہ ہیں نقصان بہت زیادہ ہیں عرب میں آج بھی دیکھیں ہمارا دین وہاں سے آیا نا عرب میں مجھے دکھائیں جوائنٹ فرمیلی سسٹم کوئی ہے اس کے حوالے سے کوئی مجھے واقعہ سنا دے کوئی آج بھی نہیں اس کی وجہ ہے جب میں شادی حال سے بیاء کے اپنی بیوی کو ایک الگ چیک رائے کے گھر میں لے کر جاؤں تو وہاں نند تو ہوگی نہیں نساز ہوگی پھڑا نہیں ہوگا اب ایک بچی یونیوریسٹی سے اٹھ کے آتی ہے اس کی کوئی پریکٹس نہیں کپڑے سینے کی اور پوچے لگانے کی اور ڈاٹے سننے کی ہم تو رانیوں کی طرح دیکھیں پاکستان میں بچی کو نائنٹی نائن پائنٹ نائنٹی نائن پرشل لوگ شہزادیوں کی طرح پھالتے ہیں وہ میری تیرانی رانی وہ تنہوں نہیں راجہ گہندے تو اب جب اس بچی کو آپ بھیجتے ہیں یونیوریسٹی سے اور وہاں کائنسے کر کے بیٹھئی ہوتے ہیں دیکھو بیٹا ہمارے خاندان کے رسم و رواج اور فلاں بھائی ٹھہر جا یار دو چار سال گزرنے دے یہ تیرے جیسی ہو جائے گی ابھی تو یار ایک شہزادہ گھوڑے میں بٹھا کر اس کو بیا کے لائے ان کو ابھی انجوائے کرنے دو وہ پہلی رات کوئی شور کہہ رہا ہوتا ہے امی کو بیٹھ پریشر ہے تو وہ ذرا غصے والی ہے میری بہن نادیا جو ہے وہ بڑا جب بولتی اس کو زبان پر کنٹرول نہیں رہتا میرے اببا جی کو بکت میں انسلین ابھی کیوں بھائی کیا نوکرانی لے کر آئے ہیں آپ ہمارا ہی اسیسٹی میں نے اپنی بیگم سے پہلے دن کہا تھا میں کہا مجھے دین کا بہت پتہ ہے آپ میرے ماں کی خدمت کرو گی میں آپ کا شکر گزاروں گا اللہ کا شکر کروں گا اور جو آپ حکم کریں گی وہ مراد دوں گا میں وہ تو دے نہیں ہے میں نے خیر لیکن اگر آپ نہیں کریں گی تو کوئی گلہ نہیں ہے اس نے سارے زندگی کیا اور میں اپنی بیوی سے بے تحاشہ محبت کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ میرے باپ آج تک کرتی ہے سر مطلب تو میرے بچے بھی کرتے ہیں آپ سے بڑے ہو گئے ہیں تو کمائن فیملی سسٹم نے میرا خیال ہے ہمیں بہت لازت دی اس کی ایک بنیادی وجہ بتاتا ہوں کمائن فیملی سسٹم آیا کہاں سے ہندوئزم میں نانا اور دادکے کے شادی نہیں ہوتی رشتوں میں تو ساری بہنیں ہوتی ہیں آپ نے کسی ہندی فلم میں کزن سے شادی ہوتی دیکھی ہے یاد نہیں نہیں ہوتی میں بتا رہا ہوں ہمیشہ دوستی ہے میرے دوست ہیں راج فلا اب چونکہ ہندو یہاں پہلے تھے اسلام تو سرکار تو آخری نبی ہے تو بعد میں تشریف لائے تو اس خطے میں ہندو تھا ہندو کی بیٹی خالہ ماما چاچا تایا سے محفوظ تھی ان کے بچوں سے کیونکہ وہ بہن ہے ان کے دھرم کے مطابق بہن ہے تو وہ سیفتی جب وہ سیفتی تنہوں نے مل کے رہنا شروع کر دیا اب آپ آجیں کمائن فیملی میں بھی ایک حویلی میں رہتا تھا سنتنہ گھر کی تو دادہ کے بعد چچھواتا ہے آپ مجھے بتائیے کمائن فیملی سسٹم کے اندر جب بچے تھوڑا سے جوان ہوتے وہاں کیا کیا ہوتا ہے تو کیا وہ تلخ یادیں نہیں ہوتی تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماریاں تو نکاح کا وہ ہے نا جی اجازت ہے تو وہاں کچھ ایسی کباہتیں بیدا ہو جاتی ہیں جو میں کھل کے بیان نہیں کرتا لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ایسے ہی تو ابھی آپ فرما رہے ہیں اس لیو بیرش کی ایسپلینیشن میں کہ آپ کے والدین وہ ہیں جو پچیس سال آپ ان کے ساتھ رہے ہیں لڑکی وہ ہے جو چار پانچ سال محبت ہے تو وہ والدین جن کے ساتھ پچیس سال رہے ہیں تو ان کو شادی کے بعد چھوڑ دیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ملتبہ الگ کمبائن فیمیلی سے نہیں ہوتا رہا ہے والدین کو چھوڑنا پڑے میری ذمہ داری ہے میرے والدین میری ذمہ داری ہے میں اس کو کیسے منیج کرتا ہوں ابھی میرے والد صاحب جو نا اس وقت وہ صاحب فراش ہیں ان کو پیمپر لگتے ہیں ڈیٹھ سال ہو گئے ان کو برین ایمری جوا تھا ایج بھی ان کی ایٹی پائی پلس ہے تو ان کو پیمپر میں میرے بھائی میرے پتیجے میرے بیٹے ہم کرتے ہیں میری ذمہ داری ہے میری ماں میری ذمہ داری ہے وہ گھر میں جو نوکرانی کام کرتی ہیں اس کو میں پیسے دیتا ہوں اور میں ہر وقت حکم آجی ماں جی حکم جمبرجی فان کریں جی میں حاضر کونسی گاڑی میں جانا ہے اس میں چلی جائیں بھائی یہ میری ذمہ داری ہے اب میں کیونکہ ماں کے ساتھ رہتا ہوں میں نے اپنی بیوی کو منایا نہیں اس کو خود لگا کہ نہیں ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے مجھے وہ آج کہے کہ جی مجھے الگ گھر لے کے دیں تو میں لے دوں گا لیکن رسپانسیبلیٹی تو بالدن میری ہے نا سر اچھا ویسے بھی دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں خدمت کون کرے گا یار الحمدللہ ہم وہ خوددار قوم ہیں ہمارے ماں باپ جب تک چلتے پھرتے ہیں سارا کام گد کرتے ہیں یہ تو میرا باپ کیونکہ اب گر پڑا ہے نا بچارہ اس کو برین ایمریج ہو گیا تو اب وہ پیمپر ہو بچے ہو گئے ہیں بھول جاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے کھا لیا پھر مجھے کہتے ہیں کون ہے تو لکنت آگی ہے زبان میں تو ایک وہ والی جو کہتے ہیں نا بچہ ہو جاتا ہے انسان سر مجھے بالکل اپنے ماں کی میری رسوانسیبیٹی ہے میری بیوی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے صحیح ہے یہ آسیم آشمی پیشے کھڑا ہوئے آپ کی باتیں بڑی غور سے سن رہا ہے کہ شادی اکلے مہینے تو ان سارے لڑکوں کو جن کی اکلے ماہ اندہ سیزن میں شادی سیزن آ رہا ہے آپ کو علم ہے جن کی شادی ہونے والی ہیں ان کے لئے کوئی نصیحت فرمائیں اس لیے کہ میں نے دیکھا لڑکوں کی جو کانسلنگ ہے وہ بہت کم ہے اس ماملے لڑکیاں بہت ساری ان کا جو ٹاپک ڈسکشن ہے وہ اماما نہیں شاید ہی رہتا ہے لڑکوں کی بڑی کم کانسلنگ ہے تو کامیابی کے لیے کچھ دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پری مہریج کانسلنگ ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے اچھا کچھ نہ کرے سورہ لور سورہ لجرات سورہ بکرا ہی پڑھ لیں اٹھارہ بیس بائیس سال کے ہوتے ہیں یار ان کو دو چار پانچ سال کھلا چھوڑ دیں کچھ نہیں کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نہیں کریں گے ہمیشہ پوچھ کے جانا میری بیوی آج تک پوچھ کے جاتی ہے امی میں جا رہی ہوں میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا میری ماں سے پوچھ کے جایا کر اچھا پھر کڑی نسم جان رہاں دوں وہ مریخ تو لے گا اندھی ہے اسی سوسائیٹی میں پڑھ لی ہے کمائن فیملی سسٹم سے آئی ہے بھائی آج کی رات کچھ اور بات کر تو اس کو بتا رہا ہے ابو کی طبیت خراب ہو جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں آج کے بچوں کو کہ یار ایک تو دل بڑا رکھنا دوسرا ماں کے بعد باپ ماں کے بعد آپ کی بیوی ہے اس درجے سے ہٹا کے دیکھے گا آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا تو اس لیے خوشی کے ساتھ برداش کے ساتھ رکھے ہو جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے ان کا نانفقہ اس کا خیال کریں اور محبت کریں آپ کی بڑی اچھی زندگی گزرے گی تینکیو سو مچ سر بڑا اچھا لگا آپ نے بہت زبرست گفت ہو کی ہے انشاءاللہ یہ بہت کام ہے کہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے سر بہت اچھا لگا آپ سے گفت ہو کیا تینکیو سو مچ تینکیو جزاک اللہ